بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم میرا نام نادیا کوسر ہے میرا تعلق دیویجنل پبلک سول اینڈ انٹرمیڈیوٹ کالیج لاہور کے شعبہ اسلامیات سے ہے یہ جماعت چہارک کی اسلامیات کی درسی کتاب ہے جو یقیناً آپ سب بچوں کے پاس ہوگی تو بچوں آپ اپنی اسلامیات کی کتاب پینسل وغیرہ بھی پاس رکھ لیں تاکہ آپ اس لیکچر کے دوران مشکل الفاظ کے معینی کو لکھ سکیں عزیز طلبہ و طالبات یہ ہمارا جماعت چہارک کی درسی کتاب اسلامیات کا لیکچر نمبر ایک ہے آج آپ باپ سویم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں صفحہ نمبر چھبیس پر موجود سبق نمبر ایک نزول وحی پڑھیں گے اس لیکچر کے دوران ہم پڑھیں گے سبق نزول وحی مشقی سوالات خالی جگہ پور کریں درس جواب کے گردائرہ لگائیں اور درس جواب پر ٹک کا نشان اور غلط پر کروس کا نشان لگائیں پیارے بچوں سبق کا آغاز کرنے سے پہلے تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں اس سے مراد وہ باتیں ہیں جنہیں آپ سبق کو پڑھنے اور سیکھنے کے بعد جانتے ہیں تدریسی مقاصد اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جان سکے وحی کا مفہوم پہلی وحی کہا اور کس مہینہ میں نازل ہوئی پہلی وحی میں کون سی سورہ کی کتنی آیات نازل ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا واقعہ بیان کر سکیں اب ہم سبق کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں وحی کا مفہوم یعنی وحی کسے کہتے ہیں وحی کا لفظی معنی کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا یا بغیر بولے تیزی سے اشارہ کر کے اس کو سمجھانا ہے ہمارے دن اسلام میں وحی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام یا بات ہے جو اس نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی اس سبق میں نزول وحی سے مراد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے عزیز بچوں یہ غارِ ہرہ ہے یہ غار مکہ مکرمہ سے پانچ کلومیٹر دور موجود ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نازل ہونے سے پہلے اسی غار میں تشریف لے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ ہرہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے آپ وہاں کائنات یعنی کس دنیا کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے کہ یہ سارا نظام پیدا کرنے والا اور اس کے چلانے والا کون ہے اور کس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے اسی طرح رمضان کے مہینہ میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ ہرہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام یعنی سورہ علق کی پہلی پانچ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ مشہور فرشتے تھے جو نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جایا کرتے تھے سورہ علق کی یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی چلے اب ہم پہلی وحی کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے سورة العلق اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا قلق الانسان من علق اس نے انسان کو علق سے تخلیق کیا اقرأ وربک الاکرم پڑھئے اور آپ کا رب بڑی عزت والا ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا پہلی وحی کا نازل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ایک نئی بات تھی جس طرح آپ سے پہلے آنے والے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے اور توحید کا درس دینے کے لئے بھیجا اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں کو صدہ راستہ دکھانے کی ذمہ داری ڈال دی گئی عزیز بچوں جب حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے تو آپ کے دل پر کپ کپی تاری ہوئی مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے پھر آپ گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ یعنی اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو حوصلہ دیا اور تسلی دی اور فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں سبق ارکان اسلام میں ہم نے ایک حدیث کا ترجمہ پڑھا تھا جس میں ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح رحمی کرنے کی نصیحت کی تھی تو صلح رحمی کیا ہے شاباش آپ نے بالکل درست سوچا اس کا مطلب ہے رشتے داروں سے تعلق جوڑنا پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آج صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ لوگوں کا بوجھ پرداشت کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی یعنی وہ لوگ جو کسی مشکل یا مصیبت میں ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں تو بچوں جب ہمارے نبی اتنے اچھے کام کر کے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو اکیلا چھوڑ سکتا تھا بالکل بھی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے اچھے بندوں کی مدد کرتا ہے نزول وحی کے اس واقعے کے بعد حضر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایمان لے آئیں یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا پھر وہ آپ کو اپنے چچہ ذات بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں ورقہ بن نوفل توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے وہ ان دونوں آسمانی کتابوں کے بارے میں بہت سا علم رکھتے تھے اس وقت وہ بہت بڑے اور نبینا ہو چکے تھے پھر ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جہاں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا یعنی کہ حضرت جیبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر جاہا کرتے تھے پھر ورقہ بن نوفل نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو آپ کے وطن یعنی مکہ سے نکال دے گی اور انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں گے اور وہ لوگ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے مصیبت بن جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر اسلام کی خاطر مدینہ منورہ جانا پڑے گا ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا تو بچوں جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ورقہ بن نوفل بہت بڑے ہو چکے تھے تو پھر کیا ہوا نزول وحی کے واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل کا بھی انتقال ہو گیا اب ہم مشکی سوالات کے طرف چلتے ہیں سوال نمبر ایک مختصر جواب دیں وحی کا مفہوم تحریر کریں جواب وحی کا لفظی معنی تیزی سے اشارہ کرنا ہے اسلامی طالبات کے بطابق وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرماتا ہے اس سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے سوال نمبر دو پہلی وحی میں کس صورت کی کتنی آیات نازل ہوئیں جواب پہلی وحی میں صورہ علق کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں سوال نمبر تین نزول وحی کا واقعہ سن کر حضر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا اس کا جواب ہے حضر ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ رحمی کرتے ہیں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور مسئیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں سوال نمبر چار حضر قتیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے پاس لے گئیں جواب حضر قتیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچہ زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو توریت اور انجیل کے عالم تھے اور آخری سوال ہے نمبر پانچ پہلی وہی کہاں اور کس مہینہ میں نازل ہوئی جواب پہلی وہی رمضان کے مہینہ میں غارہ ہرہ میں نازل ہوئی تھی مشک کے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں خالی جگہ پور کریں نمبر ایک وہی وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کرتا ہے نمبر دو نزول وحی سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے نزدیک غارہ ہرہ میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے نمبر تین غارہ ہرہ مکہ مکرمہ سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے نمبر چار ورقہ بن نوفل حضر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچہ زاد بھائی تھے اور نمبر پانچ ورقہ بن نوفل توریت اور انجیل کے عالم تھے مشکس سوالات کے تیسے سوال پر آپ نے درست جواب پر نشان لگانا ہے نمبر ایک وحی کا لفظی معنی کیا ہے گفتگو تقریر تیزی سے اشارہ کرنا اس کا جواب ہے تیزی سے اشارہ کرنا نمبر دو سب سے پہلے کس سورہ کی آیات نازل ہوئی الفاتحہ البقرہ یا الالق تو جواب کیا ہے الالق نمبر تین پہلی وہی کس مہینہ میں نازل ہوئی محرم رمضان یا شوال رمضان نمبر چار غارہ عرہ کس شہر کے قریب ہے تائف مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ اور آخری ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا فرمایا آگ سے نور سے یا جمع ہوئے خون سے تو اس کا جواب کیا ہے جمع ہوئے خون سے پیارے بچوں مشک کا آخری سوال ہے درست جواب پر صحیح کا نشان اور غلط پر کراوس کا نشان لگائیں تو بچوں جو جملے غلط ہوں گے ان کے آگے آپ نے کراوس کا نشان اور درست جملوں کے آگے صحیح کا نشان لگانا ہے نمبر ایک غارہ ہرہ مکہ مکرمہ سے پانچ کلومیٹر دور ہے صحیح نمبر دو وحی کا لفظی معینی آہستہ سے اشارہ کرنا ہے غلط نمبر تین نزول وحی کے واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا صحیح نمبر چار نزول وحی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے یہ بھی صحیح ہے اور آخری ہے نمبر پانچ ورقہ بن نوفل زبور اور انجیل کے عالم تھے غلط گھر کا کام مشکی سوالات اور جوابات اپنی کوپی میں لکھیں نزول وحی کا واقعہ یاد کریں